السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تفسیر القرآن درس نمبر 251 سورہ عارف آیت نمبر 152 بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللذین اتخذوا العجل بے شک وہ لوگ جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا سینالهم غلب من ربهم ان قریب انہیں دنیا کی زندگی میں ان کے رب کا غزب وزلتن فی الحیات الدنیا اور زلت پہنچے گی وقدالک نجز المفترین اور ہم بہتان باندھنے والوں کو عیسیٰ ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہوو بچڑا پوجھنے والے لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوئے تور سے اپس آنے سے پہلے ہی مر گئے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ یہودی ہیں جنہوں نے بچڑے کو پوجا اور بعد میں توبہ نہ کی تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قتل ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اس صورت میں غزب سے مراد قتل ہونا اور زلت سے مراد گمراہی کا اطراف کرنا اور قتل ہونے کا حکم تسلیم کرنا ہے چوتہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ان کے آبا و اجداد بچڑے کی پوجا کرتے تھے اور غزب سے مراد آخرت کا عذاب اور دنیا میں زلت سے مراد جزیہ دینا ہے اتیا عوفی کا قول یہ ہے کہ غزب سے مراد بنو نظیر اور بنو قریضہ کا مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونا اور زلت سے مراد انہیں اجاز سے جلا وطن کرنا ہے پھر فرمایا اور ہم بہتان باننے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں یعنی جس طرح ہم نے ان بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو بدلہ دیا اسی طرح ہم ہر اس شخص کو بدلہ دیں گے جو اللہ پر جھوٹ باندے اور غیر خدا کی حبادت کرے ابو قلاب کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ قیامت تک ہر بہتان باندنے والے کی جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے زلیل کرے گا حضرت سفیان بن رعینا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سزا قیامت تک آنے والے ہر بدلہ دیتی کے بارے میں ہے حضرت مالک بن عناس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر بدلہ دیتی اپنے سر کے اوپر سے زلت پائے گا پھر یہی آیت تلاوت فرمائی بدلہ دیت کی لغوی معنی ہے نئی چیز اور بدلہ دیت کے شرعی معنی ہے وہ عقائد یا وہ عمال جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے زمانے میں نہ ہو بعد میں ایجاد ہوئے ہو بنیادی طور پر بدلہ دیت کی دو قسمیں ہیں ایک بدلہ دیتی حسنہ اور دوسرا بدلہ دیتی صحیح بدلہ دیتی حسنہ یہ ہے کہ وہ دنیا کام دنیا کام نہیں وہ نیا کام جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور بدلہ دیتی صحیح یہ ہے کہ دین میں کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنا کہ جس کی اصل کتاب و سنت میں نہ ہو اور اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی حکم تبدل ہو رہا ہو پھر اگلی آیت والذین عملوا الصیعات اور وہ لوگ جنہوں نے برے عامال کیے ثم تابو پھر ان کے بعد توبہ کر لی ثم تابو من بعدیہا اور ان کے بعد توبہ کر لی وعامنو اور ایمان لے آئے ان ربک من بعدیہا لغفور الرحیم تو بے شک اس توبہ و ایمان کے بار تمہارا رب بخشنے والا مہربان ہے اس آیت میں گناہ کے بار توبہ کرنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت رحمت بے پایاں کا ذکر ہے آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے گناہ کا کوئی پہلو نہ چھوڑا یعنی کفر تک کا ارتکاب کیا پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور ایمان لائے اور اس توبہ پر قائم رہا اللہ تعالیٰ اس کے سبب گناہ بخش دے گا اور اس کی توبہ قبل فرمائے گا اس آیت سے ثابت ہوا کہ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا قبیرہ جب بندہ اس سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان سب کو معاف فرماتا ہے کثیرہ حدیث میں بھی گناہوں سے سچی توبہ کی قبولیت اور اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ حضرت ابو حریرہ علی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اللہ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا اور اسی طرح حضرت انہوں سے روایت ہے تاجدار رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہوا اس مناسبت سے یہاں اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے بیان پر مشتمل ایک حدیث سماعت فرمائے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس سو رحمتیں ہیں ان میں سے ایک رحمت اس نے جن و انس حیوانات اور حشرات الارض میں نازل کی جس سے وہ ایک دوسرے پر شفقت اور رحم کرتے ہیں اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ننانوے رحمتیں بچا رکھی ہیں اس سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا پھر اگلی آیت وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَلَبُ اور جب موسیٰ کا غصہ تھم گیا اَخَذَ الْعَلْوَاحَ اس نے تختیاں اٹھا لی وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت ہے ان کے لئے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں یعنی اس سے پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حالت غضب میں جو کچھ سادر ہوا اس کا ذکر کیا گیا اب اس آیت میں غصہ تھم جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو واقع ہوا اسے بیان کیا گیا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قوم میں آ کر تحقیق کرنے سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ ان کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام سے کوئی کوتائی سرزد نہ ہوئی تھی اور انہوں نے جو عذر بیان کیا وہ درست تھا تو آپ کا غصہ جاتا رہا اور آپ نے تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لی یاد رہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے دو کام کیے تھے ایک تورات کی تختیاں زمین پر ڈال دی دوسرا حضرت حارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کنچا جب غصہ ٹنڈا ہوا تو اس کی تلافی میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو کام کیے ایک تورات کی تختیاں زمین سے اٹھا لی دوسرا اپنے بائی کے لیے دعا کی پھر اگلی آیت اور موسیٰ نے ہمارے وعدہ کے لیے اپنی قوم سے ستر مرد منتخب کر لیے فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ پھر جب انہیں زلزلانے پکڑ لیا تو قال ربی موسیٰ نے عرض کی اے مرے رب لَوْشِتَ آهِلَكَتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَئِيَایا اگر تُو چاہتا ہے چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے حلا کر دیتا اَتُوْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَحَاءُ مِنَّا کیا تُو ہمیں اس کام کی وجہ سے حلاق فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا اِنْ هِيَا إِلَّا فِتْنَةُكَا یہ تُو نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمانا تُوْلِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَحْدِي مَنْ تَشَاءُ تو اس کے ذریعہ جسے چاہتا ہے گمرا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اَنْتَ وَلِيُّنَا فَغْفِلْ لَنَا وَرْحَمْنَا تُو ہمارا مولا ہے تُو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ تُو سب سے بہتر بخشنے والا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے بار رب سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے گئے تھے اور اس بارگائے کی اور اس بارگائے کی پوجہ کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے ستر آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے چے افراد منتخب کر لیے چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ گروہ تھے اور جب ہر گروہ میں چے آدمی چنے تو دو بڑھ گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے ستر آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم بہتر سیونٹی ٹو ہو گئے اس لئے تم سے دو آدمی یہی رہ جائیں تو وہ آپس میں جگڑنے لگے اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رہ جانے والے کو جانے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا یہ سنن کر حضرت قالب اور حضرت عیوشہ علیہ السلام رہ گئے اور کل ستر آدمی آپ کے ہمراہ گئے یہ ستر افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجہ نہ کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا پھر ان کے ساتھ اور سینہ کی طرف نکلے جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈامپ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لئے اپنی جان دینا تھا جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک اللہ تعالیٰ کو علیہ دیکھ نہ لے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدیر زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے یہ دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ علیہ میں عرض کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا ہے تاکہ بنی اسرائیل ان سب ان سب کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اور انہیں مجھ پر قتل کی تہمت لگانے کا موقع نہ ملتا اب جو میں اکیلا واپس جاؤں گا تو بنی اسرائیل کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو مروہ آئے ہیں مروہ آئے ہیں اے مولا میری عزت تیرے ہاتھ میں کیا تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا انہوں نے جو کیا یہ تو تیری ہی طرف سے آزمائی سے تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمرا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ہمارا مولا ہے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرمائے اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے اس آئے سے معلوم ہوا کہ شفاعت نبی برحق ہے جس سے دنیا و دین کی آفتیں ٹل جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کے شفاعت فرمائی جو ان کے کام آئی پھر اگلی آیت وَكْتُبُ لَنَا فِي هَذِي الدُّنْيَا حَسَنًا اور ہمارے لئے اس دنیا میں وَفِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں بلائی لکھ دے اِنَّا هُدْنَا الِكْ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا قَالَ عَذَابِ اُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَعَ فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اپنا عذاب پہنچاتا ہوں وَرَحْمَتِ وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ اور میری رحمت ار چیز کو گہرے ہوئے ہیں فَسَعْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ تو ان قریب میں اپنی رحمت ان کے لئے لکھ دوں گا جو پریزگار ہیں وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَلَّذِينَ هُمْ بِعَيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زلزلے کے وقت جو دعا مانگی اس آیت میں اس کا بقیہ حصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ ہمارے لئے اس دنیا میں اور آخرت میں بلائی لکھ دے بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا دنیا کی بلائی سے پاکیزہ زندگی اور نیک آمال مراد ہیں اور آخرت کی بلائی سے جنت اور اللہ تعالیٰ کا دیدار اور دنیا کی نیکیوں پر ثواب مراد ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا کی بلائی سے مراد نعمت اور عبارت ہے اور آخرت کی بلائی سے مراد جنت ہے اور اس کے علاوہ اور کیا بلائی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد فرمایا کہ میری شان یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں اپنے عذاب پہنچاتا ہوں کوئی اور اس میں داخل اندازی کر ہی نہیں سکتا اور میری رحمت کی شان یہ ہے کہ میری رحمت ہر چیز کو گیرے ہوئے ہیں دنیا میں ہر مسلمان کافر اطاعت گزار نافرمان میری نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے فَسَعْتُبُهَا ان قریب میں آخرت میں نعمتوں کو لکھ دوں گا جب یہ آیت نازل ہوئی وَرَحْمَتِ وَسْعَتُ كُلَّ شَيْن تو ابلیس بہت خوش ہوا اور کہنے لگا میں بھی اللہ کے رحمت میں داخل ہو گیا اور جب آیت کا یہ حصہ سک نازل ہوا تو ابلیس ماہوس ہو گیا یہودیوں نے جب اس آیت کو سنا تو کہنے لگے ہم متقی ہیں ہم زکاة دیتے ہیں اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اگلی آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ فضائل امتِ محمدیہ کے ساتھ خاص ہیں پھر انشاءاللہ آیت ہم اگلی درس میں پڑھیں گے وآفر دعواناً الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ